کیا واقعی عمران خان نے مذاکرات کے بدلے مقدمات ختم کرنے کی شرط رکھی ہے؟ انتخابات کا انقاط پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کی مرضی سے نہ ہوا تب بھی مسائل پیدا ہوں گے امیر جماعت اسلامی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نیوجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے پروگرام نکتہ نظر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کا مطلب ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کا نام ہے پہلے قدم اٹھانے سے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کو آگے بھرنے کے لیے اپنی اپنی لکیر سے پیچھے ہٹنا ہوگا اگر انتخابات کا انقاض پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کی مرضی سے نہ ہوا تب بھی مسائل پیدا ہوں گے سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام شرسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے اور انہیں ایک نکتے پر متفق کیا جائے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے نیلسل منڈیلا اگر تیس سال کی لڑائی کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھ سکتے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے اصل مسئلہ ملک کی غریب عوام ہے جنہیں مسائل کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم اور عمران خان کی طرف سے رابطہ کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت پورے ملک کا سسٹم جام ہو چکا ہے عید کے بعد ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے شفاف اور غیر جانب درانہ انتخابات کے انقاض کے لیے ماحول کو سازگار بنانا ہوگا انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے نکل چکا سعودی عرب اور ایران میں بھی دوستی ہو چکی ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہوں گے کوئی اور ہمیں منانے نہیں آنے والا سراج الحق کا کہنا تھا کہ قومی اسملی میں بھی حشر برا ہو گیا ہے چیف جسٹس اگر فل کورٹ بنا دیتے تو سارے سٹیک ہولڈرز اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے کہ انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف کے کارکنوں پر لاتھی چارج ہوا مقدمات بنائے گئے وہ مسائل بھی مجود ہیں لیکن اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کوئی شرائط نہیں رکھی یعنی کہ کہا جا رہا تھا کہ امران خان کہتا ہے کہ میرے مقدمات ختم کر دو میں پھر مذاکرات کر لوں گا لیکن یہ بھی جھوٹ نکلا ہے امران خان نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی اور نہ وہ ان مقدمات سے ڈرے ہیں